اسلام علیکم فرینز ویڈیو پر ریک کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ورلڈ بینک این آئی ایم ایف ٹائٹن لون کنڈیشن ڈیفنس ڈیٹیکٹیف کی طرف سے یہ ویڈیو ہونے والی ہیں کافی زیادہ ٹف قسم کی کوئی میرے خواہد سے انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہیں آئی ایم ایف نے لون دینے کے لیے پاکستان کو اسی کے بارے میں میرے خواہد سے علوک جو ہیں وہ بات کرنے والے ہیں ان کی پہلے بھی ویڈیو پر ہم لوگ ریکشن دے چکے ہیں اور میں نے بولا بھی تھا کہ ان کا تھوڑا سا جو سٹائل ہے وہ زیادہ زیادہ اگینسٹ ہوتا ہے پاکستان کے تو کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کومنٹ کیے تھے کہ یار وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی ان کو پہلے دیکھا نہیں ہے وہ ایک درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ یہ مطلب بولتے ہیں کہ یار ایسی نحج تک کیوں پہنچا ہے پاکستان اس میں یہ ایک کاران ہے یہ چیزیں ہیں اگر وہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ صرف ایک ہیٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ یار اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اگر آپ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے رکھتے ہیں تو ایسا نہ ہوتا ہم لوگ ایک اچھے سے رہتے ہیں اور آج اگر پاکستان کو فرض کرو دیکھو آٹے کی ہے نا ایک مشکل ہے تو وہ انڈیا سے آسانی سے آپ ٹریڈ کر سکتے تھے انڈیا پتہ نہیں نوے کے قریب ملکوں کو آٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے کیا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا تو کافی زیادہ ریزنز ایسی ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ اس پر بحث کر سکتے ہیں جو پاکستان کی کڈینشن رہی ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے یا پھر پولیٹیشنز کا ہے یا ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے میں تو خود اس میں کسی اور کو بلیم دینے کے وجہے کہتا ہوں کہ ہم عوام کا اپنا قصور ہے کہ ہم لوگ ہی اگر سمجھدار ہوں تو ہم لوگ اچھے فیصلے کریں اچھے اس کو ووٹ دیں اور اپنی حق کے لیے آواز بلند کریں جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اس ویڈیو کا اوریشنل لنک جو ہے وہ ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں رہے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہن جائے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمازکار دوستو دیفنس ڈیٹیکٹیب کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سے میکہ سواگت ہے میں ہوں آلوں تو آج جو خبر آئی ہے پاکستان سے وہ بڑی انٹرسٹنگ سی خبر آئی ہے اور خبر بھی ایسی ہے کہ پتا نہیں ان کی آنکھیں کھلنے والی ہے کی نہیں پاکستان جتنا کشمیر کشمیر کرے گا بھارت کا شکنجہ اس کے خلاف اتنا ہی کستا جائے گا اور اس کا اتنا ہی خامیہ سا پاکستان کو بھگتنا پڑے گا یہ بات شاید پاکستان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن یہ بات سچ ہے اور یہ پورنطہ ثابت ہو چکی ہے اگر آپ نے پچھلے پچھتر سامنے آپ نے پورنطہ ساکھی جو پاکستان ایک انٹرسٹنگ ایک دم سے کولپس کر چکی ہے ان کا جو پورنطہ سی پانچ بلین ڈالر سے بھی نیچے کے آ چکا ہے لیکن اب دیکھئے ہو کیا رہا ہے اب اس میں آگے کیا ڈیولپنٹس ہیں وہ ڈیولپنٹس میں آپ کو بتانے والا دو ڈیولپنٹس آئی ہیں اور بہت بڑی ڈیولپنٹس ہیں اور ان ڈیولپنٹس کو دیکھ کر آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ بلکل بھارت اپنی طرف سے جو کوششیں کر رہا ہے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی پاکستان پر پریشر بڑھانے کی وہ کام کر رہی ہے ان کا اثر ہو رہا ہے اور اثر اس لیے ہو رہا ہے بھلے ہی وہ ڈیریکلی اس میں انڈیا کا آپ کو سامنے دیکھے گا نہیں انڈیریکلی یہ کام ہو رہا ہے اب دیکھیں میں آپ کو اس کے ایکزامپل کیا سمبوت دکھانے والا ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ورلڈ بائنک نے کہا ہے کہ ایک 1.1 بلین ڈالر کا جو لون سینکشن تھا اس کے اپرووبر میں ورلڈ بائنک نے ڈیلے کر دیا اچھا اب اس کی زرہ ٹائننگ دیکھیا یہ تو ہوگی پہلی خبر ٹائننگ دیکھیا وہاں پر Al-Arabiya کو دیئے انٹرویوں کہتے ہیں پہلے شباز شریف صاحب جی ہمیں بھارت سے اپنے سمبن سودھارنے ہیں ہم نے تین جنگیں لڑ لی ہیں چوتی تو وہ بول کر گیا کونسے ہی جنگ بول کر گا وہ پتہ نہیں اور ایک سیاشین مالا بھی بول کر گیا انہوں نے کہا کہ جی تین جنگیں لڑ لی ہیں اور ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اچھا یہ بات تو انہوں نے انٹرویو میں کہہ دی یہ انٹرویو دیکھا تھا لیکن ہوا کیا کہ اس بیان کا اثر پاکستان میں پاکستان میں ہمیں لگا اس کے بعد فوراں باہد پاکستانی جو پرائی مینیسٹر کا آفیس ہے وہاں سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک انوچھے تین سو سبتر ہٹایا نہیں جائے گا ریبوک نہیں کیا جائے گا تب تک ہم بھارت سے کوئی باتشیت نہیں ہوگی اس کے بنا کوئی کام نہیں ہوگا اچھا دیکھئے اب یہ ہوتا ہے اب اس کو ہوئے چووویس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور چووویس گھنٹے بعد یہ خبر آ جاتی ہے کہ بھائی ورلڈ بینک نے اپروور جو ہے ون پوائنٹ ون بلین ڈالر کا وہ ڈیلے کر دیا یہ دیکھئے ڈان نیوز کا آرٹیکل ہے بس اب سے کچھ ہی دیر پہلے کا آرٹیکل ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی دو لون تھے اور یہ ان کی جو ورد تھی وہ ون پوائنٹ ون بلین ڈالر کی تھی نیکس فسکل یر میں یہ پینڈنگ تھی اور اس کو اب ڈیلے کر دیا گیا ہے فنانس منسٹری نے کے سورس نے یہ خبر دی اور یہ ریوٹر کے حوالے سے خبر ہے اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے اس طرح پاکستان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اسے ڈالر چاہیے اسے ڈالر کی ضرورت ہے ڈالر ملنے رہا بلیک میں بھی نہیں مل رہا ہے اور ون پوائنٹ ون بلین ڈالر آنے تھے اور یہ ڈالر جو ہیں بینکس کہہ رہے ہیں کم از کم آپ نے دو سے تین دن پہلے ہمیں بتانے ہیں کہ آپ نے ڈالر نکلو آنے ہیں پھر ہم آپ کو ڈالر دیں اس قدر حالات کھارا رہا ہے وہاں پر آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر مہنگائی نے کمر تو ہو دی ہے اب اس پر بھی آنگا اس کے لیے بڑی ایک زبرت خبر لے کر آیا ہوں میں ملیے مجھے تو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ابھی تو جو ہے جو پلان ہے پاکستان کا جس میں انرزی سیکٹر اور ٹیریف ریوزن ہے اور یہ میجر ایشو ہے پاکستان کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہے اور اس سمیں پاکستان قریب 30 بلین ڈالر کے نقصان میں ہے اور یہ بھی جو آنا تھا اس میں بھی ڈلے ہو گیا ہے بڑی پرابلم ہو رہی ہے اس ڈان کی نیوز کا مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو فورکس ریزرگ ہے وہ 4.3 بلین ڈالر پہ آگیا ہے اب آپ سوچ لیجی کہ یہ مشکل سے دو ہفتے کا پاکستان کا راشن پانی کا جہاڑی یہ کر سکتا ہے دانہ پانی پاکستان کا بند ہونے والا ہے اچھا جی یہ تو ہوئی ایک خبر اب میں آنکو دیتا ہوں دوسری خبر دوسری خبر جی یہ ہے کی آئی ایم ایف سے ان کی کئی مہینوں سے باتچیت چل رہی ہے 9 سے 10 راون کی باتچیت ہو چکی ہو اور آئی ایم ایف پیسہ دینے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ شرط مانو یہ شرط مانو یہ شرط مانو بڑی کوشش ہے کر لی پاکستان کے سرکار نہیں لیکن آئی ایم ایف پیسہ ریلیس کرنے کو تیار نہیں اب کیوں تیار نہیں اب پھر انہوں نے کشمیر کشمیر چلایا ہے اور اس کے بعد فوراں بہا دیں خبر آ گئے کہ جی نئی شرطیں رکھ دی ہیں آئی ایم ایف نے اور شرطوں کو تباہ ٹائٹن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی پوری کرو اب دیکھئے اب اس پر شہباز شریف کا جواب کیا ہے شہباز شریف اب کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں تف ڈیسیزنز لے نکل دیکھیں یہ جیو نیوز کا آرٹیکل ہے جیو نیوز کا پاکستانی اخوار ہے کہ جی پی ایم شہباز شریف دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں بھی سورسز کے حساب سے خبر آئی ہے کہ جی گیس کے جو پرائیسے ہیں گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ چھے سو پچاس روپے بڑھانی ہیں چھے سو پچاس روپے کر دے گی جو بجلی کی پرائیسے سے سڑھے ساتھ پر یونٹ بجلی بڑھے گی بڑھانی ہیں اور اور توہ چھوڑیے فوڈ لے ری اور ایمپورٹس اس پر ایک سے تین پرسنٹ کا اضافہ ہونے والا ہے فوڈ لے بھی لگانے والی ہے سرکار جس سے جو ایمپورٹ بڑھانی کی چیزیں اس پر پیسے ملیں گے یعنی کہ سیدھا اس کا اثر کس پر ہوگا جی کاروباریوں پر ہوگا اور اس سے ہی سو بلیون ڈالر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جمع کر لیں گے لیکن کاروباری تو یہاں سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اب فوڈ کے کاروباری اور بھاگیں گے آرٹو مارکٹ والے تو بھاگ گئے باقی اور بھاگیں گے اب آئی ایم ایف ہی ہے جس کو ابھی یہ فوڈ لے بھی انہوں نے کہا کہ فلڈ کے لیے وہ پیسہ کرتا کرنا ہے تو وہ اس کے چکر میں وہ لگا رہے ہیں آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ اچھا بیٹا پھر ادھر کشمیت انہوں نے کیا بھارت نے جیک لگایا اور کہا جی تھڑا سکرو ٹائٹ کرو اب یہ جو ہے سکرو ٹائٹ ہو رہا ہے پاکستان کا اور آئی ایم ایف سے ملنا ہے موٹا تگڑا کرزہ موٹا تگڑا کرزہ ملنا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بیٹا ایسے تو کرزہ ہم دیں گے نہیں مہنگائی کرو پیٹرول کے دام پڑھاؤ ڈیزل کے دام پڑھاؤ بجلی کے دام پڑھاؤ گیس کے دام پڑھاؤ ظاہر سے بات ہے جب ان چیزوں کے دام پڑھیں گے نئے ٹیکسز لگیں گے عام آدمی پاکستان کا کہاں جائے گا تو پاکستان کا عام آدمی یہ سوچے کہ کشمیر کی کتنی بڑی قیمت وہ چکا رہا ہے وہ کشمیر جو پچھتر سال سے اس کا ایک انچ آپ نہ لے سکے وہ کشمیر جس کے نام پر آپ کے یہاں پر آپ کے جذبے کو بھڑکایا جاتا ہے آپ کے ایمان کو جگایا جاتا ہے اور آپ سے پیسے ہٹھے جاتے گی لیکن اس کشمیر نے آپ کو کیا دیا ہے تو جی مہنگائی دی ہے اس کشمیر نے آپ کے لیے آٹا تک خریدنا محاو کر دیا ہے تو اب آپ کو یہ تیہ کرنا ہے پاکستان کی جنتا کو کہ کشمیر چاہیے بھوکا رہنا ہے تیہ کر لیجئے بلکل کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے ایک کوئی چیز تیہ کر لیجئے یہ ہمیں جان بھلے چلی جائے ہمارے ملک کے بچے مر جائیں لیکن ہم تھی کشمیر کا قوز نہیں چھوڑیں گے جی کرتے رہے یہ کشمیر کا قوز بچھتر ساتھ سے تو کشمیر کا قوز چل رہا ہے اب دیکھیں اس خبر کے مطابق ساڑھے چار روپے فرسٹ فیز میں بڑھایا جائیں گے بجلی کی قیمتیں اور اس کے علاوہ گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی باقی چیزیں بڑھائی جائیں گی اور ظاہر سے بات ہے کہ جیسے ہی گیس بجلی ڈیزل اور پیٹرول ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو سارا کھیل انہی کا ہے سارا ٹرانسپورٹیشن مہنگا ساری سبزیاں مہنگی سارا ہٹا مہنگا آنا جانا مہنگا فیول کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا سب کچھ کتنی زیادہ بڑھنے والی ہے کتنی زیادہ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو بھائی پاکستان کی عوام کے پاس آمنے بھوک ہے مرنے کی نومت آئی ہے نا اب تو وہ بھوک بھی نہیں ملے گی آپ سوچئے کتنی مشکل حالت ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کمائی کم ہے اور جنہیں روز اپنے آٹے کا اور چاول کا جبار کرنا ہے صحیح بہت افسوس ہو رہا ہے دیکھ کر لیکن پاکستان کے لوگوں آپ کی سرکار نے آپ کو ایسے بھمر میں پھسایا ہے جہاں پر اگر وہ کرزال مل جاتا ہے تب بھی آپ مریں گے وہ نہیں مریں گے تب بھی آپ ہی مریں گے ان کو آٹے کی کمی نہیں ہوگی ان کو چاول کی کمی نہیں ہوگی ان کو چینی کی کمی نہیں ہوگی چینی کی کمی چاول کی کمی آٹے کی کمی کس کو ہوگی آپ کو ہوگی گھی کی کمی کسے ہوگی تیر کی قیمت کی کمی کسے ہوگی آپ کو ہوگی لیکن آپ کو پتا نہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے تو کل ملا کر بہت زیادہ مشکل حالات ہونے والے ہیں بہت زیادہ برا وقت اور بھی برا وقت آنے والا ہے پاکستانی جاتا ہے تو امیت تو یہی کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھئے آپ کے سرکار ہے آپ نے چنی ہے چنی ہے جیسے بھی ہے آپ کے اوپر آج کر رہی ہے تو آپ کہہ کریے کہ کیا کرنا ہے باقی کشمیر یا اپنا سروائیو دونوں میں سے ایک چن لیجی آپ کے لیے بہت جتنی جلدی آپ چنیں گے اتنی جلدی آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے اور آپ کی جانت جلد ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکا جائے یا ادھر عوام تو کچھ بھی نہیں چنتی عوام کیا چنتی ہے عوام پہ تو مسلط کیا جاتے ہیں سب کچھ مسلط کیا جاتے ہیں ہمارے سسٹم بھی کمزور ہے اصل میں میں ویسے یہ پتہ نہیں بات میری کافی لوگوں کو بری لگی کی جو لوگ خاص طور پر پاکستان سے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا رہا ہے کہ کشمیر کو آگے رکھ کے جو ہے وہ سب کچھ آپ کے اوپر ٹائٹ کیا جاتا ہے باقی بڑوں کو سب کچھ مل جانتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یار کشمیر کو اگر پاکستان اور انڈیا کا اتنا ہی زیادہ برا ایک تعلق ہے کہ جو کہ ہماری اسٹابلشمنٹ یا پھر جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی چاہے ہم مہنگا لے لیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی یا جو کچھ بھی ہے اور ہم نے اپنے جو جن کو ہندی میں بولتے ہیں پرمانو ہتیار خریدنے ہیں بنانے ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے لیکن ہم نے ایڈوکیشن اور ان چیزوں کے اوپر پیسہ کم خرچ کرنا ہے میں نے تو اسد دورانی کی ایک کتاب سے کچھ تھوڑا بہت وہ نیوز میں آئی تھی چیزیں کہ جو ہمارے اور ان کے جو بڑے افسران ہیں وہ تو اندر سے ایک ہوتے ہیں ان کی تو بڑی اچھی آپس میں دوستی ہوتی ہے کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں جتنے بھی یہاں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں سب کچھ ہے صرف میرے خیال سے بس ایک پولٹیکل ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر چلا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کو زیادہ آگے دکیلتا جا رہا ہے اور میرے خیال سے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کو واقعی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا میں کشمیر کی بات نہیں کہا رہا بھلے کہ کشمیر کو ساتھ لے کر چلیں نہ چلیں لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آخر رول کون کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا کیا عوام مطلب جو ہے وہ فیصلے کریں گی یا پھر بیسرکلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار جو جمہوریت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ چلنی چاہیے اس کا پراپر اور وہ ہی فیصلے کریں جن کو مطلب عوام الیکٹ کرے وہ فیصلے کریں اور میرے خیال سے اصل میں ساری بات رہت ہے کہ جو آتی ہے وہ اس چیز پر آتی ہے کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اور کسی کو بلیم کرنے کے بجائے عوام کے اوپر ہی بلیم کرو یار اتر قاسم کتنا کچھ مہنگا ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو نے کبھی اس چیز کا اتجاج دیکھا ہے اتجاج ہوتا ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ورکس کو بولی گی کہ اتجاج کرو تو لوگ کریں گے اگر وہ نہیں بولیں گے خود سے کبھی تنہیں لوگوں کو نکلتے دیکھے کسی حق کے لیے نہیں نکلتے کسی حق کے لیے نہیں نکلتے کسی حق کے لیے نکلتے چاہے پیٹرول مہنگا ہو جائے چاہے بجلی مہنگی ہو جائے چاہے بل آپ کا ایک لاکھ کسی غریب کا آ جائے چاہے جو بھی ہو جائے کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے یونٹی نہیں ہے اصل میں نا ایڈوکیشن کی ضرور ہے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان بھائی نے بہت اچھی طریقے سے ایڈوکیٹ کیا کہ عام بات آدمی کو سمجھ آئے کہ یار ہو رہا کیا ہے آپ کے ساتھ نہ ہو رہا کیا تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ یار یہ ساری کہانی ہے اگر لون ملے گا تب بھی آپ ہی نے پسنا ہے نہیں ملے گا تب بھی آپ ہی نے پسنا ہے جو امیر ہیں جو مطلب کے رول کر رہے ہیں انہوں نے اسی طرح ہی کھانا ہے اسی طرح ہی وہ کرنا ہے کوئی فرق نہیں پڑنا ان کے لائف میں بس صرف ہم نہیں ہیں اب الیکٹری سیڈی بل کہاں سے کہاں تک موج چکے ہیں ابھی اور بڑھنا ہے ابھی تو گرمیاں آئیں گی تو لوڈ شیڈنگ بھی بڑے گی اور بجلی کے بل بھی اتنے آئیں گے مطلب بجلی بھی نہیں مل رہی اور بجلی کے بل بھی آنے ہیں سردیوں میں گیس بھی نہیں مل رہی گیس کے بل بھی آنے ہیں مجھے کے بعد ہے کتنا وہ ساری چیزیں ہیں اور ڈیمز بھی نہیں بنا رہے ہیں کہ وہاں سے اپنی بجلی جنریٹ کریں باہر سے فیول لاتے ہیں فیول جلاتے ہیں اور پھر اس سے بجلی بندی ہے سب کچھ امپورٹ کرنا ہے یہ کیا بولتے ہیں اذا برمانو ہتیار وغیرہ بنا اسکتے ہیں تو وہ ایسی کیا چیز ہے ہم لوگ بائک نہیں بنا سکتے ہیں ہم لوگ کارز نہیں بناؤسکتے ہیں ہم لوگ خود سے کوئی ایسی چیز еще نہیں بنا سکتے ہیں کچھی ہم نے امپورٹ کرنی ہے زیر سے بتائیں ابگرف کرنی ہے ہم نے ڈالر ب یہ سارا گھنچککہ رہا ہے تو ویڈیو بڑے اچھیتی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سارے چیزیں بیان کی بتایا انہوں نے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا آپ کے ساتھ آگے نا مطلب آми آم آدمی کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کا مطلب کہنے کا چاہیے یار چاہے پاکستانی عوام ہو چاہے انڈیا slick عوام اپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں یہ مجھے جان گیا ہوئی ہے جب سے میں نے ریاکشن چینل سٹارٹ کی ہے مجھے اتنا پتہ لگ کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں لوگ یقین کریں ہمیں کمنٹ کہہ کہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ انڈیا صرف آ جائیں آپ کو گھمانا پھرانا آپ کو دکھانا ہو سب ہم کر لیں گے صرف آپ ایک دفعہ آ جائیں لوگ کرتے ہیں یار ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں مثل میں زبان ایک ہے کلچر ایک ہے سب چیزیں ایک جیسی ہیں یہی لوگ جب دبائی میں ملتے ہیں یا پھر یوکی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایسے ہی ملتے ہیں جیسے ایک ریجن سے آئے ہیں ایک اس سے آئے ہیں کنٹری سے آئے ہیں میرے دوست جو باہر تھے وہ بھی کہتے تھے ہمارے ساتھ انڈین جو ہیں وہ بڑے اچھی دوستی ہیں ہماری ایسے ہی ہے میرا اپنا جو کزن باہر ہے وہ بھی یہ کہتا ہے اور یہ ایک ہی روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی رہے ہوتے ہیں دبائی میں یوکے میں آگے پیچھے اس طرح ادھر جا کے وہی بات آنا ادھر جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ گورے تو وہی گورے ہیں نا ہم لوگ ہی ایسے صحیح لڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوئے ہیں تو فرنز ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی اگر آپ کو پسند آئیو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکر کر دیں برائیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نئینے والی ویڈیو آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں take care